ویلکم ایوریون تو آج ڈیٹھ ہی ٹینتھ آف جانوری ٹویٹی ٹویٹی ٹری تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ڈسکشن آج کا ہمارا فرس ٹاپک جو ہے وہ ہے اینڈیا رشیا بیگن منفیکچرنگ آف اے کے ٹویرو تری ایس آل ٹائفلز ان یو پی سمیٹھی اب بہت ساری پریویس اگزامز میں ہمیں دیکھنے کو ملائے کی جو براموز میزائل کے بارے میں کوششنز پوچھے گئے تھے کیونکہ وہ بھی جوائنٹ وینچر تھا انڈیا اور رشیا کا جہاں پہ جو براموز میزائل ہیں وہ منفیکچر کی جاتے تھے ابھی بھی وہ جو ہے ابھی منفیکچر کی جارہی ہیں بہت ساری براموز میزائل ایسے ہی جو انڈیا اور رشیا کا جو ایک اور جوائنٹ وینچر ہے جہاں پہ ایک اے ٹویرو تری رائفلز جو ہیں یہ منفیکچر کی جارہی ہیں ایک اے ٹویرو تری کلیشن کو ویس آر ٹائفلز جو ہیں کہاں پہ یہ کوروہ جو ہے کہاں پہ امیٹیٹی سٹک ہے جو یوپی کی وہاں پہ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈیا اور رشیہ کے اس جوائنڈ وینچر کے بارے میں آپ پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈیا اور رشیہ کا جو ابھی جوائنڈ وینچر چل رہا ہے اس میں کون سی جو ریفل ہے وہ منفیکچر کی جاری ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ایک اے ٹو زیلو تی کلیشن کو ایسا ٹو زیلو تیرے میں مینفیکشننگ کا آپ کیا سکتے ہیں جو یہ جوانڈ وینچر ہے یہ کن دو کنٹریز کے بیچ میں ہے تو یہ تھا ایک اے ٹو زیلو تیرے میں مینفیکشننگ کے بارے میں جو انڈیا اور رشیہ کا ایک جوائنڈ وینچر ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے فور ہنڈڈ وینچر یوٹھ فروم تھری لیفٹ وینگ ایکسٹریمیسٹ افیکٹی ڈسٹریکس ان چھتیس کا تو جوائنڈ سی ار پی ایف اب یہ نیوز ایپورٹن کیوں ہے کیونکہ بہت ساری ایسی سٹیٹس ہیں جہاں کے لوگ جو ہیں وہ آرمی کو سی آر پی ایف کو جوائن کرتے ہیں یہ ضروری اس لیے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ انڈیا کے کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جو لیفٹ وینگ ایکسٹریمیسٹ سے بہت زیادہ افیکٹیڈ ہیں اور اگر میکسیمم ڈسٹریکس دیکھی جائیں تو وہ کونسی سٹیٹس کی ہیں وہ ہیں چھتیس اگر جارکھان انڈرا پردیش ان سٹیٹس کی تو اس لیے جو آہ یہ چھتیس گر ہے تو چھتیس گر کے اگر ہم بات کریں تو چھتیس گر کے ایریا میں چار سو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جوائن کی ہے سی ایر پی ایف ان کے لیے جو آہ ریکروٹمنٹ پروسس ہے وہ کافی ایزی رکھا گیا تھا اور جو آہ کولیفیکشن منیمم ہے وہ کلاس ایٹھ تو کلاس ٹینتھ رکھی گئی تھی تاکہ وہاں کے جو لوکل یوتھ ہیں کیونکہ وہاں پر لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم ماؤزم اس چیز کا ایفیکت بہت زیادہ ہے تو بچے اتنے زیادہ پڑ نہیں پاتے ہیں اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو انکریش کیا جائے سی ایر پی ایف یا آر می جوائن کرنے کے لیے تو ان کا جو کولیفیکشن تھا سی ایر پی ایف جوائن کرنے کا وہ بہت کم رکھا گیا تھا اب ہم یہاں پر ہمارے لیے ایک اور چیز برن من کے آتی ہے وہ آتا ہے ریڈ کا ریڈ کوریڈور یا جسے ہم ریڈ زون بھی کہتے ہیں ریڈ کوریڈور یا ریڈ زون وہ ریڈن سے ایسٹرن سینٹرل این سردن پارٹ اف انڈیا یہ جو ہماری سٹیٹس جو ایریا ایسٹرن سینٹرل سردن پارٹ جو انڈیا کا جہاں پر نقسل مومنٹ جو ہے ٹھیک ہے جو ماویسٹ انسر جنس یہ بہت زیادہ ہے ان کا پرزنس بہت زیادہ ہے ان ریڈ کو کہا جاتا ہے ریڈ زونز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہائیلی افیکٹیڈ سٹیٹس ہیں جہاں بھی نقسلزم بہت زیادہ ہے تو اس لئے نقسلواد کا جو پرزنس ہے بہت زیادہ ہے ان ایریاز کو ریڈ زون یا ریڈ کوریڈور بھی کہا جاتا ہے تو نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اپنا آج کا ایڈیٹوریل آج کا ایڈیٹوریل جو ہے وہ لکھا ہے سوہاسینی حیدر جو کہا ایڈیٹور بھی ہیں دہ ہندو کی تو ان کے کافی اچھے آرٹیکلز بھی آتے ہیں انٹرنیسٹ ریلیشنز پہ تو آج کا جو ہے ہمارا ایڈیٹوریل وہ ہے اللوجکل ریجیکشن آف دہ آئیڈیا آف ساؤتھ ایشیا اگر ہم ساؤتھ ایشن کنٹریز کی بات کریں تو یہ مین کنٹریز ہیں جو ساؤتھ ایشیا میں آتی ہیں شیرلنکا انڈیا بنگلدیش بٹان نیپال فانسان پاکستان یہاں پہ بات کی جاری ہے پولوشن کی ایک جو سٹڈی ہے ورلڈ بینک کی اس کے اکارڈنگ ساؤتھ ایشیا میں دو میلین لوگ کیا ہے کہ ان کی پری مچور ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال ایئر پولوشن کی وجہ سے جو میں نے آپ کو ابھی میپ میں ساؤتھ ایشن ریجن دکھایا اس میں جو ہے دو میلین لوگ جو ہیں ان کی پری مچور ڈتھ ہو جاتی ہے کس وجہ سے ہر سال جو ایئر پولوشن ہے اس کی وجہ سے اکارڈنگ ڈو دیٹھ سٹڈی جو دنیا کے سب سے زیادہ ورلڈ ٹاپ ٹین موسٹ افیکٹیڈ ورسٹ افیکٹیڈ سٹیٹی ہے بائی ایئر پولوشن وہ کہاں بھی ہے وہ ساؤتھ ایشن سٹیٹیز ہی ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں پائی جاتی ہیں تو یہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک سرپرائزنگ چھوکنگ چیز ہے اور ابھی جیسے پیچھے جو مالدیو کا میٹرولوجکل سرویس ہے انہوں نے وان کیا کہ وہاں پہ جو ویجیبیلیٹی ہے بکوز پولوشن وہ کم ہو گئی ہے سکسٹی پرسنٹ اور انہوں نے بھی کس چیز کو بلیم کیا کہ جو ہمارین فوٹ ہیلز سے جو ونڈ آتی ہیں ان کے وجہ سے یہ سب ہو رہے لیکن اگر بات کی جائے تو جتنی بھی ساؤتھ ایشن کنٹریز ہیں یہاں پہ جو کلائمیٹ کو لے کے اس چیز کو لے کے بلکل بھی بات نہیں ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ اگنور کیا گیا ہے اس وجہ سے ان کنٹریز یہ جو کنٹریز ہیں یہ موسٹ فیکٹیڈ جیسے انڈیا بنگلہ دیش پاکستان ایسے کنٹریز کی بات کریں یہ تو بہت زیادہ ہائلی افیکٹیڈ ہیں کس وجہ سے پولوشن کی وجہ سے اس کے بعد جیسے ہم دیکھیں تو سہار کی میٹنگز بہت زیادہ بہت ٹائمز ہم دیکھ رہے ہیں نہیں ہو پارے ہیں اس کے اگر ہم ڈائلوگ نہیں کریں گے جس سے دیکھو اس پورے ریجن میں اگر کوئی ایک کنٹری پولوشن کی خلاف کام کرے گی تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ جو پورا ریجن ہے یہ ہم پہ اگر آپ کو مل کے کام کرنا ہے تب ہی جا کے کیا ہوگا کہ یہ پولوشن کا پرابلم جو ہے یہ ڈیکل ہو سکے گا اس لئے زیادہ زیادہ ضرورت ہے کہ یہ کنٹریز سے سارک کا حصہ ہے اس کے علاوہ جو اشان کی کنٹریز ہے ان میں بھی یہ بہت زیادہ پرابلم جو ہے جو سارک اس کی میٹنگ بہت تائم سے نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ایشیان کی کنٹریز دیکھیں تو وہ بھی اتنا کوپریشن نہیں دکھا رہی ہیں تو ریڈیوز پولوشن پولوشن آہ ویڈین دوز کنٹریز تو سارکی میٹنگ آپ کو پتا ہے لاسٹ رونی سکسن کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سارکی میٹنگ بھی نہیں ہوئی اس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان میں ایک ڈائلوگ ڈائلوگ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کے بعد جو ابھی چینج ہوا ہے گورنمنٹ میں پورا افغانستان میں اس کی وجہ سے بھی کافی کافی جو ہے انسٹیبلیٹی ہے تو کوئی بھی کنٹری ریڈی نہیں ہوتی ہے کہ ایسے جو ہے بات چیت کی جائے اور اس پرابلم کو ٹیکل کیا جا سکے اسے زیادہ زیادہ ضرورت ہے کہ ساؤتھ ایشن کنٹریز جو ہیں وہ اس پرابلم کو ٹیکل کریں ڈائلوگ کے ساتھ کوپریشن کر کے تاکہ جو یہ پولوشن کا پرابلم ہے اس سے ڈیل کیا جا سکے آج کی ویڈیو چھوٹی تھی جو نیکسٹ کوئشن بغیرہ ہم کل ڈسکس کریں گے تھینکیو سو مچ آج کے لیے اتنا ہی آپ کیا کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد ہمارا جو ٹیلی گرم چینل ہے اس کو جائن کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں جو کنٹریز ان کا پی ڈی ایف آپ کو مل سکے اور آپ اپنے نوٹس بنا سکے تھینکیو سو مچ and take care